اللہ تعالیٰ نے سورہ الامران میں فرمایا وَأَنزَلَ الْفُرْقَان قرآن کو فرقان کہہ کر پکارا گیا ہے اس کا مادہ فارغ وقاف ہے فرق کرنے والا فرقان کا مطلب ہے مبالغے کی حد تک فرق کرنے والا قرآن کس میں فرق کرتا ہے حق و باطل میں اسلام اور قفر میں نیکی اور گناہ میں خائر اور شر میں حلال اور حرام میں رب پسند اور رب نا پسند میں فرق کرتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَحَدَيْنَا هُنَّ جَدَيْن کہ ہم نے دونوں رستوں کی تمہاری تمہارے لئے دونوں رستوں کی رہنمائی کی ہے ہاں قرآن میں جہنم کی طرف جانے والا وہ نشیبی رستہ جو ایک قافر کو لڑکا کے جہنم کے گہرے گڑے میں گرانے والا رستہ ہے اس کی بھی نشانیاں اور علامات دکھائی گئی ہیں اور پھر مومنوں کو وہ رستہ جو جنت کے بلند و بالا محلات کی طرف لے جاتا ہے اس کی نشانیاں اور اس رستے کی پہچان بھی کروائی گئی ہے غامیاب وہی ہیں اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹنے والا خوشنصیب وہی ہے جس کو حق اور باطل کے درمیان فرق سمجھ آ جائے اسلام اور قفر جائز اور ناجائز کی پہچان ہو جائے اور صرف حق اور باطل کا فرق پہچان لینا ہی نہیں پھر پوری دل کی حقانیت اور صداقت کے ساتھ حق پر جمنے والا حق کے لیے ڈٹنے والا حق کے لیے لڑنے والا حق کی سربلندی کے لیے موت کے وقت تک محنت اور مشکت کرنے والا ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے باطل پر جمنے اور ڈٹنے والا ناکام اور نامراد ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر جمنے اور ڈٹنے کی توفیق اطاف فرما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حق و باطل کی پہچان اور اس پر جمنے اور باطل سے اجتناب کی بہترین توفیق کے لیے ہمیں ایک خوبصورت دعا سکھائی اللہم ارنالحق حقا ورزقنا اتباعا اللہم ارنالباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اے اللہ مجھے حق کو حق سمجھنے اور حق دیکھنے کی توفیق اطاف فرما اور اللہ مجھے اسی حق کے اتباع اور اس پر جمنہ میرے لیے آسان بنا اے اللہ مجھے باطل کو باطل دیکھنے اور سمجھنے والا بنا اور باطل سے اجتناب میرے لیے آسان بنا ربنا تقبل منا انکا انتا سمیو العلیم مجھے لیے آسان بھی موسیقی